اچھا جی آج کل ایک ویڈیو وائرل ویڈیو کے بہت چرچے ہیں آسیہ خٹک صاحبہ ہیں آسیہ صالح خٹک ممبر ہے پروینچل اسیمبلی کی آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے بہت فہش اور نیوڈ ویڈیو ہے جس کو بہت تیزی سے شیئر کیا جا رہا ہے بہت سے پروٹس میں بھی اور بہت طریق جوگوں پر اور یہ منصوب کی جا رہی ہے ایک پولیٹیکل فگر پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی اے ہیں خیبت پختون خیس ایمبلی کی ممبر ہیں آسیہ خٹک صاحبہ کے طرف ہم آپ کو اس ویڈیو میں وہ پوری ویڈیو تو نہیں دکھائیں گے بیکر اخلاقی طور پر یہ بات درست نہیں ہے مگر آسیہ خٹک صاحبہ سے یہ منصوب کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کی ویڈیو ہے آپ کو تصاویر ضرور دکھائیں گے اس ویڈیو کے دوران یا درمیان آپ خود دیکھئے گا اور فیصلہ کیجئے گا کہ یہ ویڈیو آسیہ اختر صاحبہ کی ہے یا نہیں آسیہ صالح خٹک پاکستانی پولیٹیشن ہیں خیبت پختون خواہ سے اسیمبلی میں آپ ایم پی ہیں تحریک انصاف کی جانب سے اور دو ہزار اٹھارہ سے آپ کو ریزورڈ جو سیٹس تھی ویمن کی اس پر آپ کو الکٹ کیا گیا تھا اس پر آپ کو تحفیز کی گئی تھی یہ سیٹ تحریک انصاف نے سپیشل فرقوات ان کے کورٹے سے اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کچھ پزیشنز ہیں کچھ کمیٹیز کی آپ چیئرمن ہیں چیئر پرسن ہیں اس کے علاوہ کافی ایکٹیو پولیٹیشن ہیں اور ابھی افسر کے تر بات یہ تصاویر جو ہیں یہ آپ کو ہم دکھائیں گے لیکن اس کی جو حقیقت ہے وہ بڑی ہوش روبہ ہے یہ ایک دیکھئے اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی تو آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا یہ ویڈیو ایک بہت بڑا سٹنٹ تھا جو کہ اپوننٹس نے ان پر ملبا ڈالنے کے لیے ان کو بدنام کرنے کے لیے سٹنٹ کیا اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو ان کی نہیں ہے ایڈیٹیڈ ویڈیو ہے فیس کسی اور کا ہے باڈی کسی اور کی ہے اور بڑی نازے بارکت کرتے ہوئے پائی گئی ہیں وہ محترمہ جو اصل میں ویڈیو میں ہیں اور منصوب کی جا رہے ہیں ڈاکٹر آسیا سے سوری آسیا صالح سے جو کہ ایم پی اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی تو اس میں بات یہ ہے کہ جتنے بھی رائیولز تھے مخالفین تھے سیاسی مخالفین تھے پاکستان تحریک انصاف کے وہ بہت کھلم کھلا اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں اور وہ ہر لحاظ سے جتنا عزدوں کو کہلے ہیں جتنا سابتاس کے اپنا غبار نکال سکتے تھے وہ نکال رہے ہیں اور اس کی زیادہ سے زیادہ تشہیر کی جا رہی ہے بہت آن فورچنیٹلی وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک خاتون ہے اور ایک معزز خاتون ہے ان کا ماضی میں ایسا کوئی سکینڈل نہیں سامنے آیا اور علاقے میں ان کی بڑی ریسپیکٹ بھی ہے اور جس صوبے سے ان کا تعلق ہے وہاں پر تو اسیس کا بہت خاص خیال رکھا جاتا ہے خواتین کے حوالے سے پردے کا بہت اتمام کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی یہ اخلاقی حوالے سے ہمیں محتاط رہنا چاہیے کسی کی عزت کو اس طرح سے نہیں اچھالنا چاہیے تصویر ان کی تو یہ ویڈیو نہیں ہے لیکن جس کی بھی ہے اس کو شیئر جس طرح سے کیا جا رہا ہے اپنی سیاسی دشمنی یا رائیولیری کی پیاس بچھانے کے لیے یہ بہت مایوس کن بات ہے اور اس بات نے ہمیں بہت مایوس بھی کیا اور افسوس بھی ہوا اور بہت سے ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا جو کہ پولٹیکلی تو تحریک انصاف کے مخالفین ہیں لیکن وہ اس بات کو روا نہیں سمجھتے کہ کسی کی اس طرح کی ویڈیوز یا تصاویر کو وائرل کیا جائے بہرحال یہ ویڈیو ان کی نہیں ہے بہت سے سوشل میڈیا ایپس پر ایسی آگئی ہیں جہاں پر فیس چینجنگ کا آپشن ہوتا ہے تو یہ سارے معاملات ہیں آسیا صاحبہ کو چاہیے کہ وہ میڈیا پر آ کر یا سوشل میڈیا پر کوئی پیغام جاری کریں اور اس کے تردید کریں جو دیفنیٹلی سوات کی کوئی سنگر ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ سوات کی سنگر ہے جن کی یہ ویڈیو ہے اور ان کے چہرے سے بھی اگر ہم دیکھیں ذرا کلوزلی مانیٹر کریں آپ کی نظر سے اگر وہ ویڈیو گزریں تو آپ دیکھئے گا کچھ تصویریں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بھی دکھائیں گے آپ دیکھئے گا اس ویڈیو کے اندر جو خاتون کا فیس ہے وہ تھوڑا سا ینگ ہے جبکہ آسیا خٹک صاحبہ تھوڑی ایجڈ ہیں اور آپ باسانی اس کو پہچان پائیں گے کہ یہ وہ نہیں ہے باقی حق کیا ہے اصل بات کیا ہے وہ خدا جانتا ہے لیکن آپ سے اس ویڈیو کے آخر میں یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو شیئر مت کیجئے بکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوسروں کی ایپ کی ایوب کی پرداد داری کرنی چاہیے یہ ہمارا مذہب بھی ہے یہ ہمارا اسلام بھی ہے یہ ہمارا معاشرے کا تقاضہ بھی ہے اور آسیا خٹک تو نہیں ہے لیکن ہیں تو وہ بھی خاتون اور اگر وہ غلطی کر بیٹھی ہیں تو اس کو وائرل نہیں کیا جانا چاہیے یہ تصویر دیکھئے اپنی سکرین پر یہ فیس دیکھئے اس میں کافی حد تک محترمہ کا جو چہرہ ہے وہ ینگ نظر آ رہا ہے جبکہ اس تصویر میں آپ دیکھئے یہاں پر آسیا خٹک صاحبہ ایجڈ ہیں ان کی عمر زیادہ ہے تو اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے آپ اس ویڈیو کے والے سے اگر کچھ کہنا چاہیں تو اپنے کمیونٹس پر آئے کا اظہار کیجئے گا موسیقی موسیقی